ہائیڈرباد کی روایتی لباس اور زیورات ایک خابل ذکر رجحان بنتے جا رہے ہیں جو حالیہ دنوں میں اکثر سرخیوں میں رہتے ہیں ریکھا اور ماہرہ خان جیسی مشہور شخصیات بڑی فخر سے کھڑا دپتی کی نمائش کر رہی ہے جبکہ رین تارہ نے گزشتہ سال اپنی شادی کے لیے خود کو ہائیڈربادی نظامی زیورات سے آراستہ کیا تھا ایسا لگتا ہے کہ سٹارز بھی ہائیڈرباد کے سخافتی آناسو کی رغبت سے پیار کر رہے ہیں اس رجحان میں شامل ہونے والی تازہ ترین اداکارہ رخاصہ اور موڈل ملائکہ اڑوڑا ہے جنہوں نے حال ہی میں اپنے مہراشتری روپ کے ساتھ ہائیڈربادی جڑاوی کو جوڑا بنا کر سرفیریست کیا ملائکہ اڑوڑا نے بلا شبہ دیسی انداز کے لیے ایک نیا معیار خائم کیا اور ہم کنفیوشن کے ساتھ محبت میں ہیں آخر ہائیڈربادی جڑاوی کیا ہے یہ روایتی نظامی چوکر ہے جو موتیوں پتروں اور نازک بوندوں سے مزین ہیں یہ کلاسک چکرا اکثر ہائیڈرباد میں پہنا جاتا ہے خاص طور پر شادیوں کے دوران جہاں خواتین کھڑا دوپٹوں اور گھاگروں کے ساتھ خوبصورتی سے اس کی تکمیل کرتی ہیں جب ہائیڈربادی جڑاوی سیٹ کے خیمت کی بات آتی ہے تو وہ مختلف بجٹ کے مطابق ایک رینج پیش کرتے ہیں ان شاندار سیٹوں کے خیمتیں عام طور پر تقریباً تین ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے اور گیارہ ہزار روپے یا اس سے بھی زیادہ پندرہ ہزار روپے تک جا سکتی ہے یہ پیجیدہ ڈیزائنوں میں استعمال ہونے والے پتھروں اور موتیوں کے انتخاب پر منحصر ہے خریدار اکثر لار بزار اور چار منار کے آس پاس کے دیگر علاقوں میں واقع موتیوں کی دکانوں میں یہ دلکش ٹکڑے تلاش کر سکتے ہیں شاہی دور میں جڑاوی اس کی بھرپور تاریخ کے ساتھ اس جڑاوی کے ٹکڑے کو ہائیڈربادی زیورات کے کسی بھی ڈبے میں ایک خیمتی چیز سمجھا جاتا ہے یہ اکثر خیمتی ہوتا ہے اور نسل در نسل اسے ایک خابل وراثت کے طور پر منتخل کیا جاتا ہے موسیقی